ملکہ کوسار مری پاکستان کی شمال میں خوبصورت سیاحتی تفریحی مقام ہے یہ اسلام آباد سے صرف ایک گھنٹے کی مسافت پر ہے سرسبس پہار اور رقص کرتے بادلوں کے درمیان گھنے درختوں سے گھرا یہ مقام اپنے حسین نظاروں کی وجہ سے مشہور ہے سات آٹھ ہزار فٹ بلند اس سیاحتی مقام کی بنیاد اٹھارہ سو اکی آون میں برطانوی دور میں رکھی گئی عظیم الشانچرچ کی شہر کے وسط میں موجود گی برطانوی دور کی ترجمان ہے چرچ کے ساتھ شہر کی مرکزی سڑک گزرتی ہے جسے مال روڈ کہا جاتا ہے 1947 تک غیر یورپی افراد کا یہاں آنا ممنوع تھا لیکن آج یہاں شہر کے مشہور تجارتی مراکز کسیر تعداد میں ہوتل اور مزے دار گرما گرم کھانوں کی دکانیں ہیں راستے میں ہر قدم ٹھہرنے کو جی چاہتا ہے مال روڈ پہنچیں تو سخت سردی میں بھاپ اڑاتے چائے والے آپ کا استقبال کرتے ہیں یہاں رکے اور گرما گرم چائے کافی پیئیں اور ان کا حال احوال بھی پوچھ لیں یہ کیا بیچ رہا ہے کافی تو یہ کیا کر رہا ہے اسٹیم نکالنے سے کیا ہوتا ہے گہا کھاتے ہیں کتنی بھگ جاتی ہے کتنے کب بھگ جاتے ہیں آپ کے روزانہ پچیس تیس بھگ جاتی ہے پچیس تیس بھگ جاتی ہے اتنی انکام ہو جاتی ہے کہ گزارہ ہو جائے گزارہ ہی ہوتا ہے یہ کیوں خیال آیا آپ کو اسٹیم نکال کے دکھانے گا وہ گہا کھاتے ہیں گہا کھاتے ہیں یہ دیکھتے ہیں مچھلی یہاں کے سر بوسم کی خاص دش ہے ریسٹورنٹ سے ایسے کھانوں کی مہک ملے گی کہ قدم آگے بڑھنے سے امکار کر دیں گے اور دل چاہے گا بس اسی ریسٹورنٹ پر بیٹھیں پیٹ پوجا کریں اور پھر آگے بڑھیں انیس سو چوہتر سے یہ علمائدہ ریسٹورنٹ ہے جو یہاں پر چل رہا ہے اور یہاں کے کھانے ہی کہہ رہے ہیں کہ بہت مشہور ہیں ذرا ان سے یہ تو پوچھیں کہ کاروبار چل کیسے رہا ہے کیا نام ہے آپ کا محمد تاریخ عباسی محمد تاریخ عباسی آپ یہاں کب سے ہیں میں تقریبا دس بارہ سال سے دس بارہ سال سے یہاں پر کام کر رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے آج کل کاروبار بہتر ہے یا آج سے دس سال پہلے بہتر تھا آج سے دس سال پہلے بہتر تھا بہتر تھا بہت اچھا کاروبار اب کیا فرق پڑا ہے اتنے عرصے میں بس مہنگائی بھی بہت زیادہ ہے لارڈان بھی ہوا تھا وہ کرونا کی وجہ سے اس کی وجہ سے کافی کاروبار میں بہت آپ کو لگتا ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے لوگ یہاں کم آتے ہیں پہلے زیادہ آتے تھے پہلے تو بہت اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سکومت کو کیا کرنا چاہیے کہ یہ بہتر ہو یہاں پہ صورتحال مہنگائی پہ مہنگائی پہ مہنگائی پہ لوگوں نے اس لئے ان کو بورٹ دیا تھا سلطوں کی وجہ سے انہوں نے واحد اکی تیا انہوں نے واحد ہی نہیں پورے خی آپ نے اس لئے بورٹ دیا تھا کہ یہ بہتر ہوگی صورتحال آپ سمجھتے ہیں نہیں ہوئی نہیں ہوئی haven't تو ان کے ہی آسرے پر دن پر دن خلاب ہو رہے آنا آپ کیا پیغام دیں گے عمران خان کو اور آج کی حکومت کو کیا مشورہ دیں گے عمران کو چاہیے سب پارٹیوں سے ملک جل کر کے کام کرنا چاہیے اور اس میں نائے کو بھی کنٹرول کرنا چاہیے تو پاکستان تو اچھا ہو چلیں ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ میں اس ملک کو بہتر کریں اور یہاں پہ ترقی ہو یہ مال روڈ کا لکی کبانہ ریسٹوینڈ ہے اسلام آباد میں مری اور مری میں لکی کبانہ ریسٹوینڈ بہت مشہور ہے مچھلی کے یہاں کا ذائقہ مچھلی کا بہت اچھا ہوتا ہے ان کے پوچھتے ہیں سلام علیکم آپ کے کیا نام ہے شہر یار شہر یار کب سے ہیں آپ یہ اس ریسٹوینڈ میں تقریباً سات سال تھا ہی دی آچھا تو یہاں پہ کتنی مچھلی عام طور سے بگ جاتی ہے جی عام دنوں میں جب رج کے دن ہوتے ہیں زیادہ تار ریک من ڈو46 کلو مچھلی ہم سہل کرتے ہیں روزانہ کی روڈ مچھلی ہوتی ہے راوال ڈیم سے آتی ہے راوال پینلی سے اس کا ٹیسٹ اچھا ہوتا ہے موٹا گھنڈا ہوتا ہے لوگ زیادہ شوگ سے کھاتے ہیں سردیوں میں زیادہ تводی ہے گھرمیوں میں اس کا کام کام ہو جاتے ہیں لیکن سردیوں میں اس کا ٹیسٹ بھی اچھا ہوتا ہے لوگ بھی زیادہ ہوتی ہیں رش بھی زیادہ ہوتا ہے اس وجہ سے زیادہ چلتے ہیں تو گرمیوں میں بھی آپ مچھلی ہی کام کرتے ہیں؟ اسی طرح ہوتی ہے لیکن کام کرتے ہیں کھڑا کام کر دیتے ہیں کام ہوتے ہیں کام کام ہوتے ہیں تو آپ کی ریسپرینٹ میں مچھلی کے علاوہ بھی کچھ اور ہیں؟ مارے باس 110 آئیڈا میں ہمارے باس ٹھیکم کڑائی مڈک کڑائی پاڑی چبلی کباب، ٹھیکم کڑاڈک، روز کڑائی ہر چیزیں ہمارے باس ہیں اور کیا قیمت ہوتی ہے مچھلی کی آپ کیا؟ مچھلی 800 روز کلوم ہوتی ہے رش ہو یا نہ اور ایٹس ایم ہی ہوتا ہے پورا سال یہ ہی چلتے ہیں یہ مارل روڈ کا رنوش ہوتل ہے اور یہاں کی مچھلی اور یہاں کا ٹکہ بہت مشہور ہے ٹکہ بنانے کے لیے یہ لوگ خاص طور پر بہت اسپیشل سیخیں لگا کر یہ سیکھتے ہیں اور یہ بہت ہی مزیدار تردیوں میں گرم گرم بہت ہی بہترین لگتا ہے کوئلوں پر ٹکے بنائے جا رہے ہیں اور پنکھوں سے کوئلوں کو دہکا کر ان کی خوشبو دور دور تک پہنچائی جا رہی ہے کب سے کام کر رہے ہیں آپ؟ یہ لیے ہوتی پانچھے سال پانچھے سال ہو گئے آپ؟ اور آم دولتی کتنا تکتا بھگ جاتا ہے یہ؟ 15,20 میرے پانچھے 15,20吗 15,20 میرے پانچھے 15,20 مرے پانچھے 15,20 میرے پانچھے جب چیزیں ہوتے ہیں تو 15,20 میرے پانچھے 15,20 میرے پانچھے نورمل دنوں میں دیڑھ سو دو سو کی ایوریج ہوتی ہے اور آج کل کیسا ہے کرونا کے بعد سے کاروبار کیسا ہے آپ کا شکریہ لگا ٹھیک ہے کوئی فرق پڑھا ہے کاروبار پہ کم ہوئے ٹوریسٹ یہاں پہ یا پہلے جیسے ہی آ رہے ہیں لوگ پہلے جیسے ہی آ رہے ہیں لیکن تھوڑا نورمل اس سے کم ہوئے کام اس سے کم ہوئے کام اچھا یہ لوگ ڈاؤن کی دنوں میں کیسا رہا تھا آپ کا کاروبار اچھا تھا لوگ ڈاؤن کی دنوں میں بھی آ رہے تھے لوگ بیچ میں مری کو مری بند نہیں کر دیا تھا بیچ میں ہوا تھا نا بند اچھا تو اُس دنوں میں پھر کاروبار پہ فرق پڑا تھا اب ماشاءاللہ چل رہا ہے کاروبار آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کرونا کے لیے کیا احتیاط کرنی چاہیے آپ کی ریسٹرینٹ میں کس قسم کی احتیاطیں کر رہے ہیں آپ لوگ ہم یہی ہے کہ فاصلہ رکھ رہے ہیں ایبل کا فاصلہ ہے ماسک آپ کو پتے ہیں ہم لوگوں نے اینے ہوئے آرڈی تو یہ ہی ہوتا ہے اور تو جو وہ لوگ کتازیں ہاتھ دھوتے ہیں یہ ہی ہوتا ہے اور تو کچھ بھی نہیں چلیں ٹھیک ہے بہت شکریہ کیا نام ہے آپ کا حیران نام ہے بہت شکریہ مہنگائی اور کاروبار میں اتار چڑھاؤ تو چلتا ہی رہتا ہے کھانے کے بعد آئس کریم بھی چلنی چاہیے ذرا آگے چل کر آئس کریم بھی کھا لیں جا بجا دکانے جہاں سامانے آرائش حسین کشمیری شالز غرص کونسی چیز ہے جو مال روڈ پر نہیں ملتی یہاں ہر قسم کے ہوتل بھی ہیں جہاں ٹھہرنے کا مناسب انتظام ہوتا ہے مری میں بروباری نہیں دیکھی تو کچھ نہیں دیکھا یہی وجہ ہے کہ سردیوں کا موسم ہو تو لوگ یہاں آئے بینا نہیں رہ پاتے جیب میں پیسے زیادہ ہوں تو فائف سٹار ہوتل میں رکیں ورنہ عام ہوتل میں رک کر بھی بچوں کے ساتھ دو چار دن گزار لیں تو پوری فیملی کے لیے یہ لمحہ یادگار بن جاتا ہے انیس سو ساتھ تک پنڈی سے تانگوں پر سفر کر کے یہاں آیا جاتا تھا لیکن بہترین ٹرانسپورٹ نے سیاہوں کو اس جگہ سے اور قریب کر دیا ہے لیکن یہ قربت مری اور خصوصاً مال روڈ کے اطراف سبس پہاڑوں کے لیے ایک مسیبت بھی بن گئی ہے یہی وجہ ہے کہ حجوم گندگی اور میس مینجمنٹ آپ کو جگہ جگہ نظر آئے گی کسی بھی ہوتل کے ساتھ یا سڑک کے کنارے آپ کو پانی کی خالی پلاسٹک کی بوتلیں کھانے کے خالی ڈبے اور شاپنگ بیک جا با جا پڑے نظر آئیں گے حسین درختوں کے جھرمت ہو شاندار قدرتی نظارہ ہو اور اس کے ساتھ ایسا سلوک تو دیکھ کر دل کرتا ضرور ہے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ اتنے سیاہوں سے بھرے شہر کو کنٹرول کرنا آسان کام نہیں روبینہ زفر زبر نیوز مری موسیقی موسیقی